سونی چڑیا اور اس کا شہر ایک بس ٹینڈ کے پاس ہی موموز کی لیڈی لگایا کرتے تھے ایک دن اچانک اس کے شہر کا مس کے ساتھ اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سونی اسے نہیں بچا سکتی یہ کیا ہو گیا یہ سب میرے ساتھ ہی ہونا تھا کیا اب میں کیسے اکیری بچوں کو سنبھالوں گی اب میں کیا کروں مزید آکے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں پھر سونی چڑیا اپنی ریڈی لے کر اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتی ہے ماں کیا ہوا بابا کہاں ہے وہ کیوں نہیں آئے گھر اب تمہارے بابا کبھی واپس گھر نہیں آئیں گے پھر سونی اپنے بچوں کو سب کچھ بتاتی ہے وقت تیزی سے گزرنے لگتا ہے شہر کی موت کا صدمہ سونی چڑیا برداشت نہیں کر پاتی اور ایک دن وہ بھی مر جاتی ہے ماں اٹھونا ماں آپ کیا ہوا ماں اٹھونا دیکھونا چھوٹی کتنا رو رہی ہے اٹھ جاؤ پہلے ہی پاپا ہمیں چھوکا چلے گئے ہیں اب ہم بالکل اکیلے ہو گئے ہیں ہم کیسے رہیں گے آپ کے بغیر دونوں بیٹیوں کی آوازیں سن کر پاس کے پرندے آ جاتے ہیں اب تمہاری ماں کبھی نہیں اٹھے گی ٹون ٹون اب تمہیں ہی اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا ہوگا نہیں ایسا مت بولو ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہیں میں کیسے اکیلی چھوٹی کا خیال رکھوں گی آپی آپی بہت بھوک لگی ہے چھوٹی رکھ میں ابھی تجھے کھانا دیتی ہوں کسی طرح ٹون ٹون اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنے لگی کچھ دن بعد ہری توتی ان کے گھر آتی ہے بیٹا یہ لو ہلوہ آج ہلوہ بنایا تھا سوچا تمہارے لئے بھی لے جاؤں آنٹی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں گھر کا خرص کیسے چلاوں تو میری بات مان اور اپنے ماں بابا کی طرح پنیر کے موموس بنا کر بیچو کہیں دو جانے کی ضرورت نہیں اپنے گھر کے نیچے ہی میز رکھ کر بھیجنا شروع کر دو اس طرح تو کام بھی کر لے گی اور اپنی بہن کا خیال بھی رکھ لے گی تو فکر نہ کر اس جنگل کے سب پرندے تمہارے ساتھ ہیں اکلے دن سے ٹونٹون کا بودری اپنے گھر کے نیچے ہی موموس بنا کر بیچنا شروع ہو گئی موموس لے لو موموس مزے کے موموس لے لو ٹونٹون کی آواز سننے کے سب ہی پرندے موموس لینے آ جاتے ہیں ارے واہ تمہارے موموس تو بہت مزے کے ہیں آج سے صبح کا ناشتہ تمہارے کی کونگ پر ہی کروں گا ہاں ہاں بانٹی بھائیہ ضرور آپ کھائیں گے تب ہی ہمارا گھر چلے گا بھائیہ اس طرح ٹونٹون موموس بیچ کر اپنی چھوٹی بہن کو پانے لگی اور خوشی خوشی رہنے لگتی ہے گاؤں میں رہنے والا راجو شہر میں ایک ہوتل میں شیف کا کام کرتا تھا ریسیشن کی وجہ سے اس کی جوپ چلی گئی اور وہ واپس گاؤں آ گیا گاؤں آ کر وہ کیا کام کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان رہنے لگا اس کا پڑوسی اسے کہتا ہے ارے یار راجو کتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا یا ٹھیک ہو جائے گا چچا اس گاؤں میں کونسا ہوتل کھل جائے گا جہاں مجھے کوئی کام مل جائے گا گھبراؤ نہیں تمہارے پاس کچھ بچت تو ہوگی نا اس سے ہی فی الحال کام چلا لو ساتھ ہی ساتھ کوئی کام دھونتے رہو سب ہی راجو کو نئی نیچ صلاح دیتے رہتے تھے اس کا نہ تو کوئی کام بن رہا تھا اور نہ ہی کوئی صلاح کام آ رہی تھی بزار سے سبزی لاتی اس کی بیوی اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا جی کیوں اتنا پریشان بیٹے ہو پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں اتنے دنوں سے گھر میں بیکار بیٹھا ہوں اسی طرح انگر چلتا رہا تو بچت کے سارے پیسے بھی خرچ ہو جائیں گے کیا آپ کو کوئی اور کام نہیں آتا جو آپ کر سکیں اگر اور کوئی کام آتا ہوتا تو اتنے دنوں سے گھر پہ خالی بیٹھتا کیا شہر میں آپ کیا کام کرتے تھے اتنی بار تو بتایا ہے کہ ہوتیل میں پکوڑے بنانے کا کام کرتا تھا تو اب کیا آپ پکوڑے بنانا بھول گئے ہو وہی کام کیوں نہیں کرتے اتنے سالوں سے زیخہ ہوا کام بھی کوئی بھولتا ہے بھلا تم کیا کہنا چاہتی ہو صحیح سے کہو میں ابھی بزار سے آ رہی تھی کہ دیکھا گول گپے والے کے ٹھیلے پر بہت بھیڑ تھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اپنے پکوڑے بنانے کا کام شروع کریں اتنی دیر سے راجو مینہ کی بات بے دلی سے سن رہا تھا ایک دم توجہ سے سننے لگ جاتا ہے کیا تم نے میں تو بس ویسے ہی میرا ملدہ تھا کہ آپ اپنا ٹھیلہ تو لگا ہی سکتے ہو نا یہ بات سنن کر راجو بہت خوش ہو جاتا ہے اور ایک دم سے مینہ سے کہتا ہے یہ بات تم نے پہلے موسے کیوں نہیں کہی میرے دماغ میں تو یہ آئیڈیا آیا ہی نہیں آپ نے کبھی مجھ سے مشورہ کیا ہی نہیں ہمیشہ اپنے دوستوں سے صدا مشورہ کرتے رہتے تھے پریشانی میں تو دھیان ہی نہیں رہا چل اب ہوگا وہی جو تم نے کہا پھر کل سے ہی کام شروع کرتوں گا ہاں ہوتیل میں سب کو میرے ہاتھ یہ پکوڑے ہی اچھے لگتے تھے اور ہاں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی ہاں ہاں میں ہوں نا آپ کی مدد کے لیے اور پھر اسے دن شام کو راجو ایک ٹھیلہ خرید لیتا ہے اور پھر اگلے دن صبح اپنے ٹھیلے پر پکوڑے بنا کر رکھ لیتا ہے اور ساتھ ہی اس کی بیوی ٹھیلے پر چائے بنانے کا کام کرنے لگتی ہے اب تم دیکھنا یہ چائے اور پکوڑے کی جوڑی کیا کمال دکھائی گی کلے پر اتنا سارا سامان دیکھ کر گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں بیٹا اتنا نا امید نہیں ہوتے آخر کہاں جاؤگے اپنا گاؤں چھوڑ کر ہاں جی ہم لوگوں کو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا آپ لوگوں کے بغیر ہم آپ کے لئے کوئی نفع کام دھون لیں گے یہ ہے پکوڑے بنانے کا سامان اور ساتھ میں بن رہی ہے گرم گرم چائے آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ کتنے ٹائم سے فارغ گھر بیٹے ہوئے تھے اب یہ پکوڑے کا ٹھیدہ لگائیں گے اور میں بناؤں گی گرم گرم چائے ہے نا کمال کا ایڈیا یہ سنتے ہی سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں ارے واہ تو مطلب ہمیں بھی اب مزیدار پکوڑے کھانے کو مینیں گے ہاں جی وہ بھی میرے شیف کے ہاتھ سے اپنے باتوں میں ہی لگے رہو گے یا اپنے ٹھیلے کے پکوڑے بھی چکاؤ گے ہاں پکوڑے تو کب کے تیار ہیں تم لوگوں کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی سب لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں راجو کے ٹھیلے کے پکوڑے کھانے لگ جاتے ہیں پکوڑوں کا ذائقہ سب کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ سب لوگ اونگلیاں ہی چاٹتے رہ جاتے ہیں ارے واہ بھئیہ بہت ہی مزے کے پکوڑے ہیں اتنے مزے دار پکوڑے تو میں نے آج تک نہیں کھائے ارے واہ راجو بات تو ہے تمہارے پکوڑوں میں چلو اب بتاؤ اتنے پیسے ہوئے ہم سب کے ارے نہیں آج تو پہلا دن ہے آج کے پکوڑے اور چائے ہماری طرف سے اگلی بار سے جب لیں گے تو پیسے دے دیجئے گا اگلے دن وہ اپنا ٹھیلہ لگانے نکل جاتے ہیں اور اچھی خاصی بھیڑکٹھی ہو جاتی ہے کوئی ایک لٹ پکوڑے کی بنواتا ہے اور کوئی پیک کروا کے گھر لے جاتا ہے کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کا کام بہت اچھا چلنے لگ جاتا ہے اور انہیں اچھی خاصی آمدنی ہونے لگ جاتی ہے ان کے پکوڑوں کا ذائقہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ آس پاسے گاؤں سے بھی لوگ ان کے پکوڑے گھانے آنے لگتے ہیں کہ ایک دن پکوڑوں کے لئے آلو کم پڑ جاتے ہیں اور بھیڑ اچھی خاصی ہوتی ہے کیا کریں مجھے تو بہت گھبرات ہو رہی ہے ارے گھبراؤ نہیں میں پکوڑوں میں آلو کم کر دیتی ہوں نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا ہم پکوڑوں کے لئے منع کر دیتے ہیں ارے نہیں ایسا نہیں کرنا اگر ایک بار منع کر دیا تو وہ واپس ٹھیلے پر کبھی نہیں آئیں گے راجو کو کسی حد تک اپنی بیوی کے بار ٹھیک لگتی ہے وہ کم آلو ڈالنے کے لئے مان جاتا ہے درتے درتے سب کا پکوڑے دیتا ہے وہ ڈر ہی رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور بولے گا پر کوئی بھی کچھ نہیں کہتا اور سب پکوڑے کھا جاتے ہیں ارے یہ سب کیسے ہوا کسی نے پکوڑوں میں کام آلو کی شکایت ہی نہیں کی سب میرے دماغ کا کمال تھا میں نے پکوڑوں میں آلو کم کر کے پکوڑوں کا سائز چھوٹا کر دیا اس طرح کسی کو شک بھی نہیں ہوا یہ سب دیکھ کر راجو کو بھی لالچ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب سے ہم آلو کم ڈالیں گے اور پکوڑوں کا سائز بھی چھوٹا کر دیں گے اور دام یہی رکھیں گے ہاں صحیح ہے ویسے بھی سب کھانے میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلتا اور ہمارا منافع ہی منافع ہوگا اب دونوں کے دل میں لالچ آنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ پکوڑوں میں سے آلو کم ہونے لگتے ہیں ارے بھائی آج پکوڑوں میں آلو کم لگ رہے ہیں ہاں نا ہاں ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے اب ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا اگر کبھی کوئی کم یا چھوٹے پکوڑوں کی شکایت کرتا تو اگلے دن اس کو بڑے اور زیادہ آلو کے پکوڑیں دے دیے جاتے اسی طرح کام چلتا رہا اور انہیں منافع ہوتا رہا اور دوسروں کو بیوکوس بناتے رہے میں سوچ رہی تھی کہ ہماری جو بھی بچت ہو رہی ہے اس کو ہم اپنے الگ گلے میں ڈال دے جائیں اس طرح ہماری بچت ہوتی جائے گی اور وہ ہمارے گھومنے پھننے میں کام آئے گی بہت اچھا پلان ہے منافع کا منافع اور بچت کی بچت اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا اب آپ دیکھتے جائیں کل سے ہمارا اور سمان بچے گا وہ کیسے کل سے پکوڑے بنانے کے لیے ہلکی قسم کا بیسن ڈالیں گے اور ساتھ ہی کوئی آٹا بھی ڈال دوں گی اور آلو کم اور دوسرے مسائلیں تھوڑے زیادہ ڈال دوں گی اور فرائی کے لیے سستہ تیل لیں گے مرے نہیں اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا آج تک آپ کو پتہ چلا ہے کہ بیسن ہلکی قسم کا استعمال کرتی ہوں کیا تم سچ میں ایسا کرتی تھی ہاں بالکل آج سے نہیں بلکہ کافی دنوں سے اب دونوں کے دل میں لڈو پھوڑ رہے تھے کہ ان کا منافع ڈبل ہونے والا ہے کئی دنوں تا کیسا چلتا رہا ایک دن کی بات ہے کہ ان کی بیٹی سکول سے آتے ہی بے ہوش ہو گئی اس کو کافی تیز بخار تھا وہ دونوں بھاگ کر اسے ہسپیٹر لے کر گئے پر ان کی بیٹی کو کوئی آرام نہیں آیا وہ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کی طرف بھاگتے رہے اسی وجہ سے کافی دن تک ان کا ٹھیلہ بھی نہ چلا اور انہوں نے بچت والا گلہ بھی توڑنا پڑا اس کا بسارا پیسہ خرچ ہو گیا آہستہ آہستہ ان کی بیٹی ٹھیک ہونے لگ گئی گھر واپس آ کر انہوں نے پیسے جوڑے تو بس اتنے ہی پیسے ہو سکے کہ ایک ہفتے کا راشن آسکے اس کے بعد راجو کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی بی بی سے کہتا ہے دیکھا ہماری غلطی کی سزا ہماری بیٹی کو بھگتنی بڑی اور جس پہ بچت لکھ کر رکھا تھا وہ بھی سارا استعمال ہو گیا وہ تو خرچ ہوا ہی ہوا ساتھ اتنے دنوں تک ٹھیلہ بن رہنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ الگ جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کام کا یہی نتیجہ ہوتا ہے ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ بہت شرمندہ تھے اگلے دن سے ہی انہوں نے اپنے ٹھیلے پر کام شروع کر دیا اور اب وہ بہت ایمانداری کے ساتھ پکوڑے بنانے لگ گئے زید اچھے اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ساتھ کی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں تھانکس پور واشنگ